اسلام علیکم دوستوں کلا گاؤں ہیں بہت خوبصورت جگہ سنا ہے تو وہاں پہ جانا ہے اور جو ہے دیکھتے ہیں وہاں پہ ہے کیا تو ہمارے ساتھ میں عجی بھائی ہیں آمیر بھائی ہیں اور اسران بھائی ہیں اور ایک لوگ اور ہے ہمارے امتیاز بھائی وہ بھی آنے والے ہیں تو چلتے ہیں روڈ ٹرپ کا انجوائے کرتے ہیں اور اپنا تھوڑا سا ایکسپیرنس بھی شیئر کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ میں اور جیسا بھی ہوگا آپ لوگ کو جو بیسٹ ہو سکے گا وہ چیز ہے اور کہیں کہیں پہ آپ کو سینیمیٹک شوٹ بھی دکھائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں ضرور بھائی ایک گھنٹہ ہم لوگ انتظار کی ہیں اس بھائی کی وجہ سے ہم لوگ اب تک بارہ منکی کروس کر چکے ہوتے ہیں ایک گھنٹہ ہم لوگ ویڈ کے انتیاز بھائی آپ کی وجہ سے یہ بہت ہی غلط بات ہے یقین کر لو شبریہ بھائی آپ کو گھنٹہ ہم لوگ پہ جو پلان دکھتے ہی جگہ جانے کے لئے بھائی اب آپ تک کام سے تھا اسی وجہ سے تو نہیں آ پا رہا تھا بھائی پلان کی پوری وارڈ لگا دیتا ہے بھائی کام پہلے ہمنا تو بعد میں رہتا ہے بھائی جیارت کر لیں گے تھوڑا لے گھائی جیارت ہاری بھائی چلے نہیں جائیں گے بھائی اور بھی جگہ جانا تھا نا جی جی انشاء اللہ چلیں گے رات اپنی ہے دن اپنا بھائی کبھارا اپنا ہے رات ان کی امی کی ہے نو مجھے کے بعد یہ لڑکی وہاں نہیں جا سکتی اس لڑکی کو وہاں جانے سے ایک دم بنا کے آ گیا ہے اس کے بعد کئی کلومیٹر سفر کرنے کے بعد میں ہم لوگ ایک ندیہ گھاگرہ گھاٹ ادھر سے نکلتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہم اس جگہ بھی پہنچتے ہیں جہاں پہ ہمیں پہنچنا ہوتا ہے جس کا نام ہے کلومیٹر سفر کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بہت سے امیزنگ چیزیں دیکھیں گی جس کے ساتھ میں آپ فوٹو نکلوا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں تہل سکتے ہیں بہت ہی اچھی جگہ دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہاں پہ انجوائے کرنے کا اور پلس ٹائم پاس کرنے کا بھی بہت سے اسی چیزیں ملیں گی جس سے آپ ٹائم پاس کر سکتے ہیں جھولا ہے اور سونگنگ لیڈر ہے اور بہت سے چیزیں جس پہ آپ اچھا خاصا اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ میں آنا چاہتے ہیں یا کسی ایک ساتھ میں تو بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ آپ پکنک بھی منا سکتے ہیں یہ جگہ پڑتی ہے یو پی میں ایک ڈسٹرک ہے جس کا نام ہے ڈسٹرک بہرائچ اس جگہیں پہ ہے یہ اور یہ ہے قریب بارہ بنکی کے قریب میں ہی ہے تو جو لوگ بھی انڈیا سے یو پی سے ہیں میں ان سے ضرور ایک بار یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے تو ضرور آ کے دیکھیں کیونکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہ ہے یہ آپ لوگ کو آنے کے بعد میں ضرور مزہ آئے گا اور سیکنڈ چیز یہاں پہ جب بھی آئے تو چیزوں کا تھوڑا سا خیال لگیں کیونکہ یہاں پہ ایک سونگنگ لیڈر ہوتا ہے جس پہ میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں شاید وہ میرا ویٹ نہیں اٹھا پاتا اور ٹوٹ جاتا ہے کافی حد تک بچ جاتا ہوں میں چھوٹ لگتی نہیں ہے خیر لیکن خیال لگنا چاہیے ایسے میرا ویٹ زیادہ نہیں سیونٹی ایٹ کیجی تو اٹھا لینا چاہیے یہاں پہ آپ کو گائٹ کرنے کے لیے بندہ ملے گا جو آپ کو ساری چیزیں دکھائے گا اگر آپ کو روم چاہیے تو روم بھی مل سکتا ہے پلس لنچ بھی ملے گا آپ کو اور اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہاں کی مورتیاں دیکھنے کے بعد میں آپ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے اتنی خوبصورت مورتی بنائی گئی یہاں پہ اور مورتی نے بلکہ بہت سارے سٹیچو ہیں یہاں پہ جانوروں کے فارمر کے جو ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں ان کے سب کے تمہیں نام بھی نہیں جانتا ہوں لیکن بہت خوبصورت مورتیاں یہاں پہ سٹیچو ہیں اور بس ہم لوگ گئے تھے بھی پینڈیمک میں گئے تھے تو ابھی صاف صفحہ نہیں تھی سٹیچو بھی کافی گندے ہوئے پڑے ہوئے تھے جگہیں بھی کافی صاف نہیں تھی ورنہ یہاں پہ ٹکٹ لگتا ہے اور کافی صاف رکھا جاتا ہے لیکن ابھی جب ہم لوگ گئتے ہیں اس طرح بھی کافی گندگی مچھی ہوئی تھی بس ہم لوگ ہم لوگوں نے سنا تھا تو بس دیکھنے کے لئے چلے گئے تھے کہ ہے کیا وہاں پہ لیکن آپ لوگ خود ہی دیکھیں کہ کتنی پیاری پیاری مورتیاں یہاں پہ ہیں مطلب آپ قریب میں جائیں گے تو آپ تھوڑی دیس تک تو دیکھتے رہے کہ یہ سٹیچو ہے یا پھر ریال کرندا بیٹھا ہوا ہے جس نے بھی بنائی ہے ایک ہاں فاول تاریف یہاں پہ نا ڈیکور کے لئے بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہیں وہ پلس یہاں پہ کچھ چیرز ہیں جو یونیک اینٹک بول سکتے آپ اس ٹائپ کی چیرز بھی ہم لوگوں نے دیکھی دست بین دیکھو تھوڑا سا یونیک طریقے سے بنایا گیا ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ دست بین بھی کافی گندی پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں یہ مورتی دیکھو کتنی مہنگی ہوگی کتنی پیسوں میں بنی ہوگی لیکن بس الٹی پڑی ہوئی ہے اور ساف سا فائن نہیں ہے اس ٹائم پہ تو یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تھا دیکھنے میں اس کے بعد میں آپ کو انڈیا کے جتنے بھی فریٹم فائٹر سے ان کے سٹیچو دیکھے گی سیم یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ جس طریقے سے مورتیاں پڑی ہوئی ہیں ساف سفائی کے بینہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور لیکن کچھ مورتیاں ہیں ساف ہیں لیکن میکسیمم گندی پڑی ہوئی ہیں پھر سے جا کے دیکھیں گے ہم لوگ شاید ہو سکتا ہے اگلی بعد جب سے شروع ہو یہ پاک تو پھر ساف سفائی ہو جائے یہاں پہ اور اس کے بعد میں یہ لیڈی دیکھو بیٹھ کے کام کر رہی ہے بیچاری کتنی خوبصورت دیکھا رہی ہے وہ آگئی کوئی شرد نہیں ہے اس کے لیے میرے پاس میں تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز ایک لائک ضرور کریں تینکیو سو مچ فور ووچنگ